اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکمہ میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو دیشی طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ روزہ بچے پہ فرض کیسے ہوتا ہے یہ دیشی طریقہ ہے اس میں کوئی سبھی دھاگہ لے لیں اس کو ڈبل کر لیں یہ دھاگہ ہے اس کو آپ نے ڈبل کر دیا ڈبل کرنے کے بعد جس بچے کا آپ نے دیکھنا ہے بچہ ہو یا بچی تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے یہ یہ آپ نے وہ دھاگہ جو ڈبل کیا ہوا تھا وہ سیرہ آپ پکڑیں گے اور اس کو یوں کر کے اس کی گردن کے بلکل ایک زیکلی جہاں پہ یہ یہاں پہ آپ نے فٹ کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے بلکل یہ برابر ہے دیکھیں یہ یہاں تک آئے پھر یہ جگہ جو نشان تھا وہ دانتوں میں پکڑوائیں سمجھائی تو انہوں ہاں خوب اور جو آپ نے ڈبل کیا تھا اگر اس پہ روزہ فرض ہے تو یہ دھاگہ اس پہ گزرے گا یہ دیکھیں نہیں ہوا ایک پیر ساتھ ہے ہےنا فرانڈیاں گلو بچوں جب وہ دیکھتے تھے کہ مریدوں میں دنیا داری زیادہ پھیل لئی ہے تو مریدوں کو آزماتے ہیں پاگل ہے سالہ ایک ان کا بڑا دیوانہ مرید تھا یعنی پاگل ہے آہ آہ ہوئی پاگل رات دن صبح شاملی کے ساتھ رہتا تھا چلتے پھرتے کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا ایک دن حضرت نے سوچا اللہ اسے آسے آسے چلا بھئی نیخب میں کیا کرتا کہا ہے میرے مرید کہ جی حضور کہ مجھے شراب منا ہے آدمی کی شکل اچھی نہ ہونا کہتا ہے باتیں اچھی کرنی چھی پیر صاحب کیا سولنا ہے مجھے آج کیا سولنا ہے مجھے آج کیا مولانا صبح اتنا پڑتے ہیں کی پتہ نہیں کیا ہو جاتا وہ بھی مرید تھا کہ پورے جیدے اور وہ سوشل میڈیا بھادا مرید نہیں تھا اوریجنل مرید تھا وہ بھی چلا گیا شراب خانے ایک بوتل لے کے آیا اور کہا میرے پیر صاحب شراب چھوڑ پیر صاحب تو آزمار ہے پیر صاحب نے ڈھکان کھولا تھوڑی دن پتہ نہیں کیا بودل کو موہ سے لگائے اور گرگرگرگرگرpr آدھی بودل ختم کر دی پیر صاحب نے پی کر کے جیسے آدھی بودل کیا مریض سے پوچھا شراب پینا حرام کہاں حضور حرام ہے تو حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے کی نہیں کہاں حضور فاسق ہوتا ہے کہ فاسق کی تازیم جائز ہے کی حرام کہنی بلکل حرام ہے نا جائز ہے تو جب فاسق کی تازیم حرام تو میری تازیم بھی حرام تو پھر میں دیرا پیر نہیں رہا کیا یہاں میں جانتا ہوں کہ جب میں لایا تھا تب یہ شراب تھا لیکن جب آپ نے اسے چھوا تو یہ شراب شراب نہ رہی یہ ایسا ہی پانی سے بدل گئی جیسے آپ نے میرے گندے دل کو بدل دیا ساری خدا دی خدائی عبدالقادر کے سامنے ایسے ہے جیسے اتھیلی پر رائی کا دعا رکھا ہوا ہے لانت ہے تیرے ایسے کیدے کے اوپر ایک زنانی دے کتر نہیں سی ہوں دا امیہ بی بی دو میں مرید در دے وہ تیاں ہوں دیا تیاں 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 وہ آیا جناب ہوا دا انہیں کھالے نوہا کہا بھجا گھو اس پاکلو گھو اس پاک مسلطے بیٹھے ہوئے سن اے جے پیر کہا جناب بابا جی مربانی برما آپ نے برمایا جا 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 اللہم معتیز و قرآ یالہ انہوں منڈا دے منڈا دے منڈا دے انہوں کہا نس جا نس جا وہ سالوہ جناب نے تولیے وچھ پوڑی لپیٹی ہوئی لہا کہا سارے بابا جی کلامو نا اللہ زکرن وہ آزہ محنس آزہی محنس انہوں نے کہا تو آڈی دے میری گل منڈے دی ہوئی سی ہے کڑی تیری میری گل منڈے دی ہوئی سی وہاں کہا بلکل اور میں ہم کو خیال نہیں چاہتا وہاں کہا حضور منو جا دے مغرد میری سی آپ نے برمایا چل لپے ہا اسے لپے وہاں کہا پی بیٹی اپنے گھر میں جا تیری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے اب جو قادر منڈا کے ہے کہ تو تک نہ سکے اے کڑی نہیں منڈا تکارہ آکے جدو تا چادر وہ دھوڑیاں کھوڑے آؤ جڑی کڑی سی منڈا تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا ہے قدرت والا ہے اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے بے شک وہ بلند و برطر ہے حکمت والا ہے حسن بسری ورسس رابیہ بسری حسن بسری نے سنا کہ صاحب بڑی ایک کوئی خاتون ہے ان کے ولایت کے چرچے چلو مل کے آتے ہیں ہم فسٹ ہم فسٹ ہم فسٹ کار چلا کار چلا سرکار سیدنا حسن بسری آئے ملنے کے لیے حضرت رابیہ بکری چرا رہی سیدنا حسن بسری آئے آنے کے بعد کیا دکھا کہ بکریہ چاہے ان کے ولایت کے چرچے کہاں صاحبی نہیں کہ ولایت کے چرچے پھر ہم بھی بتاتے ہیں کہ ہم حسن بسری ہیں انہوں نے پانی پر مسلح بھی شایعہ نماز پڑھنے لگے رابیہ آگئی تھی مہمان نوازی کرنے کے لیے دودھ پانی لانے کے لیے رابیہ پلٹ کے آئی پوچھا حسن کہاں گے دیکھو پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں رابیہ کو بھی جوش آیا انہوں نے مسلح اٹھایا اور کھینک دیا اوپر آسمانے نیچے زمینے بیچ میں رابیہ کا مسلحہ ہے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگیں حضرت حسن بسری جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا رابیہ کہاں کہا حضور نگاہ اٹھائیے وہ دیکھئے فیضہ میں نماز پڑھ رہی ہے اللہ اکبر نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئی حضرت حسن بسری نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی تو کہا حضور پھر پانی پہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی ہم نے کون سے آپ کے وقار کا انکار کیا تھا ہم نے کون سے آپ کی ولایت کا انکار کیا تھا ہم نے تو آپ بھی میمان نمازی کی تھی آپ پانی پہ نہیں پڑھتے تو میں فیضہ میں نہیں پڑھتے یہ بائٹ دیکھیں اس میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورة الکاثر سات بار پڑھ کر پیٹرول کی تنکی پر دم کر دیں انشاءاللہ جو جل پیٹرول میں برکت ہوگی مدینہ مدینہ برکت ہوتی ہے چلو بھائے ہمارے اس طرح باتا رہے ہیں کہ پیٹرول پر سورة کسر پڑھ کر دم کرنے سے برکت ہوتی ہے یہ مطلب نہیں پھول گیا تیس فیصد بچ جاتا ہے سمجھو کہ تین سو روپے کا پیٹرول کی جہاں ضرور پڑھ دی تھی دم کرتے تو دو سو روپے کا پیٹرول سے کام چل جاتا ہے یہ موٹ آئیس آپ سمجھو اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے یہ کون سا لوجیک ہے بے گوسمان کا کولے مجھ سے جو مانگو گے باتا کہتا ہوں اٹھا تلو فرما کہ مجھ سے جو مانگو گے تنگا لوگ کہتے یہ کیا کہہ دیا تو شیرک ہو گیا اللہ سے مانگو ہم نے کہا مولا جی اس سے شیرک نہیں ہوتا یہی تو اللہ کی پہچان ہے یہ بات اس لئے کہتے ہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا اللہ سنائی نہیں دیتا اللہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ زبان میں نہیں آتا اللہ بیان میں نہیں آتا جو بیان میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو زبان میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو تصبر میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو تحجر میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ایک انفات جس کا احادہ کرے وہ اللہ نہیں ہو سکتا سمین آسنام جس کو گھیرنے والنہ نہیں ہو سکتا وہ سمجھ میں نہیں آتا زبان میں نہیں آتا بیان میں نہیں آتا پھر اللہ کو کیسے مار اس کی معرفت حاصل کرے تو کہتے ہیں یہ پل قادر جیسے لوگ ہیں جو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں جو مابوں کے دونڈا موتا زندہ کر دیا بچی عطا کر دیئے تو کیا سمجھ میں آیا شیرکل نہیں ہوا بلکہ اللہ کی شان سمجھ میں آئی جب ابتل قابل کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کو بنانے والے عادل کی شان کا عالم ہے ویک اپ ٹو ریالیٹی لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکھٹے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے